نحمدہو و نسلی علی رسولِ حلقریم بگڑی ریٹائر جعوید احمد ستی بیہند کاؤٹا آج چھے سپٹمبر ہے سموار کا دن ہے اور میں اس وقت محفوظ شہید نشانِ حیدر کے مزار پر حاضر ہوں اور میں اپنے احساسات کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو چھے موجزات کا مجموعہ ہے پہلا موجزہ تو نبیوں پہ ہوتے ہیں کرامت میں کہوں گا کہ پہلی کرامت کہ پیارے نبی کا قائدِ آزم کے خواب میں لندن میں آنا اور انہیں حکم دینا کہ موو بیک ٹو انڈیا ان لیڈ دی موومنٹ فار پاکستان اور دوسری کرامت قائدِ آزم صاحب کا دو دشمنوں کے جبدوں سے پاکستان کو آزاد کرانا پہلے دشمن انگریز اور دوسرے ہندو تیسرا موجزہ یا کرامت یہ تھی کہ ستائیس رمضان کو پاکستان مارز وجود میں آیا اور چوتھا موجزہ کہ پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگوں کا توفہ ملنا جس کے نتیجے میں پاکستان ایک نیوکلر پاور بنا اور پانچمہ موجزہ کہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج جو کہ اس وقت یا ہر وقت آج تک اور آنے والے جو ہیں نا وہ صدیوں تک انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کرتی رہے گی اور چھتا موجزہ کہ پاکستان کو محفوظ شہید جیسے سپوت ملنا اور نہ صرف محفوظ شہید جیسے سپوت ان کی بہنیں مائیں بیٹیاں بچے بوڑے جو کہ پاک فوج کی ہمیشہ سپورٹ میں رہتے ہیں اور پاک فوج کی وہ طاقت ہیں جب تک یہ خون دینے والے قائم رہیں گے اور پاک فوج جیسی مضبوط طاقت قائم اور دائم رہے گی اس وقت تک انشاءاللہ پاکستان ایک محفوظ اللہ کی مدد سے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال جب رہے گی تو پاک فوج جب تک مضبوط رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا پیارا وطن قیامت تک قائم اور دائم رہے گا اور انشاءاللہ پھلے پھولے گا بہت بہت شکریہ شکریہ